موسیقی 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 ملاب تو سلام ادھرکے میں نے پیچ سی مجلس میں اسی آیت کو عنوان قرار دیا تھا وقت کی قلت کے پیش شکنظر ساری باگریوں سے بھی آگر آپ اجازت دیں تمہیں اس قرآن کی آیت کی تو اسی وطالت آپ سامنے ارشاد بروردگار ہے فلا و رب کا لا یومنونہ حتی یو حق کے مون کا فی ما شجرہ بینہم اللہ کہتا محمد مجھے تیرے رب کی قسم سلام ادھرکے فلا و رب کا لا یومنونہ میرا حبیر مجھے تیرے رب کی قسم اتنے تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو شکتا جتنے تک اپنے جھگروں میں تجھے حکم فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کرے اللہ نے بات قسم سے شروع کر کے بتائی اہمیت مصطفی اللہ بتا رہا ہے کہ تو کوئی میرے حبیب کے فیصلے پہ شک کرے میں اسے اللہ مومن تسلیم نہیں کر سکتا جو میرے حبیب کے فیصلے پہ شک کرے میں اللہ اسے مومن نہیں مانتا پھر اللہ نے کہا جو رہے فلا و رب کا لا یومنونہ حبیر مدہ فیما جہدرہ بین ہوں پھر قرآن نے کہا اور باپ بری اہم باپ سمالا یجدو فی انفسہم حردن ممہ قذیتا پھر میرا حبیب جو تو فیصلہ دے دے اگر کوئی بندہ تیرے فیصلے پہ شک کرے سمالا یجدو فی انفسہم حردن ممہ قذیتا میرا حبیب جو تو قذیتا جو تو فیصلہ دے دے اگر کوئی بندہ تیرے فیصلے پہ شک بھی کرتا ہے میں اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں وہ مومنی ہے جو مصطفیٰ کے فیصلے پہ شک کرے وہ اللہ کی نیجاہ میں مومنی جو مصطفیٰ کی حبوت میں شک کرتا رہے وہ محمد کیسے چلتا ہے بھر میرا حبیب جو فیصلہ دے دے اگر کوئی بندہ تیرے فیصلے پہ شک بھی کرے اگر کوئی بندہ تیرے فیصلے پہ شک بھی کرے وہ مومنی نہیں اگر شنی میں ہوں تصمیمہ اگر وہ تیرے فیصلے کو اس طرح تصمیم کرے جس طرح تصمیم کرنے کا حق ہے اب پیغمبر نے جائے جائے فیصلے دیئے ہیں جو جو فیصلے دیئے ہیں اور جے جے تندہ تیرے فیصلے پہ شک کرے اللہ نے قسم بھا کے کہا ہے کہ وہ مومنی دنکر ہے لبودت میں شک کرنے والا تو ہر دھو چلا جائے گا جو فیصلے پہ شک کرے وہ مومنی اللہ محمد مصطفیٰ کے فیصلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو جے شک کرتا ہے اسے مومن ہم اللہ اللہ محمد مصطفیٰ اللہ محمد مصطفیٰ اللہ محمد مصطفیٰ اور پھر جائے پیغمبر اکرم کی زندگی کو اللہ نے دیکھے کسی کا فیصلہ اللہ کہہ رہے تیرے فیصلے پہ جو شک کرے وہ مجھے رب کی قسم مومن نہیں لے تو ملوں گا جو فیصلہ کرے گا وہ ممدا ہو تو درد میں عصمت کا فیصلہ ہوتا ہے تو جو نہیں فرما رہے گا لہی اب جو پیغمبر فیصلہ کرے گا یعنی کہا کہ پیغمبر میدان جگ میں فیصلہ کرے تو نماننا جگ میں فیصلہ کرے تو اگر نہیں پیغمبر جگ بھی فیصلہ کرے جو بھی فیصلہ کرے جس سے بھی فیصلہ کرے جس کو لے کر اسے رکھنا ہوگا تو جو فرمائیں کیونکہ پیغمبر کا فیصلہ ہے کیونکہ پیغمبر کی زندگی ہے اللہ نے اتنا پرہے برکھا ہے کہ اللہ نے پیغمبر کی زندگی کی نگرانی کی ذمہ داری خود لی ہے اللہ تعالیٰ کی آج پڑھتا والا تبقل اللہ العزیز الرحیم میرا حبیب اللہ پر تبقل کرو جو عزیز بھی ہے اور رہیم بھی ہے اللہ تجھے حالت قیام میں بھی دیکھ رہا ہے اور جب تو شاجدین کی بیشانیاں میں منتقل کر رہا تھا اللہ تو اس وقت میں تیری نگرانی کر رہا تھا کلا سمجھائی ہے یعنی جب تو شاجدین کی بیشانیاں میں منتقل کر رہا تھا لگو کریں مبقل وقافی السادگی جب تو شاجدین کی بیشانیاں میں منتقل ہو رہا تھا اللہ اس وقت بھی تیری نگرانی کر رہا تھا معلومہ جب یہ زہری وجود پشریت میں نہیں آیا تھا آلمِ انوار میں تھا چاہے وہ پیشانی آدم میں تھا جب پیشانی ابراہیم میں تھا یا پیشانی اسپاہیم میں تھا چاہے پیشانی عبد المطلب میں تھا چاہے پیشانی حضرت عبداللہ میں تھا چاہے پیشانی میں یہ دور منتقل ہو رہا تھا اللہ اس کی نگرانی کر رہا تھا جب خالد کے کائنار ہر قیام میں ہر قیود میں ہر مقام پر اس محمد مصطفیٰ کی نگرانی کر رہا ہے پھر فیصلہ یہ نہیں کرتا فیصلہ خدا کا ہے سناتہ محمد ہے پھر فیصلہ خدا کا ہے سناتہ محمد اس وحیلی میں قرآن کی اطاع رہا ہے پڑھتا ہوں اگر آپ کے ذرے میں تھاکت نہ ہوئے پھر فیصلہ خالد کے کائنار پھر فیصلہ خدا کے سنسرے پھر فیصلہ خدا کرتے ہوئے اشارت فرمایا پھر فیصلہ خدا کرتے ہوئے پھر فیصلہ خدا کرتے ہوئے اس محمد مصطفیٰ کی نگرانی کرتے ہوئے پھر فیصلہ خدا 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 کرتے ہوئے ہم نے شراطِ مستقیم کی ہدایت کی ہم اللہ خالق تائنات میں شرط مصطفیٰ کی مگرانی نہیں کی مصطفیٰ کی ہر چھت کا مگران اللہ تھا مصطفیٰ ہر چھت کا مگران صرف حضرت اسمائیل پہ بات نہیں چھوڑی اسمائیل کی زوریہ پر بھی ہم نے مگرانی رکھی پری جس خاندان کا مگران ہی اللہ تو پھر وہ چھو فیصلہ کرے گا وہی فیصلہ تحید کا ہوگا اگر وہ شجدے کو طور دے گا مرضی محمد کی نہیں ہے گی اگر وہ شجدے کو طور دے گا تو مرضی مصطفیٰ کی نہیں ہے بھی مرضی شجدان کی ہے گی کیونکہ وہ حجود میں آنی شکا اس کی ناسک کا نام ہی تو مصطفیٰ ہے جس کا اللہ ہوتا ہے وہ جو میرے در برکری خالق کائنا اس نبی کے فیصلے اللہ کہتا ہے جو رہے فیصلہ ہے جس کے فیصلے پہ شک کرنے بھالا بھی مومن نہیں ہو سکتا ایک سلوات پڑھ لیں بولتا ہے نعرہ اے تبیر نعرہ اے سالی نعرہ اے حیدر نعرہ اے حیدر نعرہ اے حیدری حیدری حسینیت زندہ آپ سلوات حسینیت مدیعی صلوات اللہ حمدہ سلال اللہ لہمہ سلال اللہ 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 رہور امام زمانہ بلانتر صلوہ اللہ علیہ وسلم 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 مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کیا نبی نے وہی فیصلہ کیا جہ چلی نے فیصلہ کیا جنی نے کہا میرے حبیب آج اعلان کر دے فَقُلْتَعَالِنَدُعَبْنَانَوْا جنی نے کہا محمد ان سے کہو تنہ اپنے بیٹے لے آؤ ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں تم اپنی ایتوں کو لائے ہم اپنی نشاہ کلاتے ہیں تم اپنے جہسوں کو بلائے یہ نبی کا فیصلہ ہے اور قرآن بھی انکر ہے تم اپنے نفوس نفوس کا اس سے آسان ترجمہ کو تم اپنے جہسے لائے ہم اپنے جہسے لائے ہیں نبی نے فیصلہ کر دیا کہ پھنی کائنات میں میرے ریالہ علی جہسے لائے پھنی کائنات ان سے کہے تم اپنے بیٹے لے آؤ ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں تم اپنی نشاہ کلاؤ نشاہ کا لفظ جب ابنا کے ساتھ آئے تو مراد بیٹی ہوتا ہے پہدرے تم اپنے بیٹے لائے ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں نبی فیصلہ کرنے جا رہا ہے وہ تمہیں خدا سے اب نبی جن کو بیٹے بنا کے جائے گا وہی نبی کے بیٹے ہوگے جن کو بیٹیاں بنا کے لے جائے گا وہی نبی کی بیٹیاں ہوگی جن کو اپنے جیسے بنا کے لے جائے گا وہی قیامت تک نبی جیسے ہوگے میرا پاک پیغمبر لے کے جا رہا ہے کہا خالد سے پوچھو کہ وہ منہ کیوں رہا ہے اللہ کا فنج اللہ 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 کا زبین جھوٹے پر کرنی ہے اللہ توہجے فرماؤں جھوٹے فنج اللہ 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 کا زبین جھوٹے پر کرنی ہے اللہ کی لانت اب یہ فیصلہ توبید کا بھی ہے یہ دوت کا بھی ہے کہ جھوٹے جہاں جہاں ہوں ان پر اللہ کی لانت کرنی ہے میں نے پرور دکھا یہ لانت تو تو خود بھی کر سکتا تھا اللہ لانت نہیں کر سکتا اللہ نے پہلے کبھی لانت کی نہیں اللہ نے لانت کی پہلے دن شاہدان پہ اللہ نے اللہ علیہ کا لانت دینا یوم الدین اللہ جب لانت کرتا ہے تھوڑی نہیں کرتا الگہ تک قیامت تک تجھ پر اللہ کی لانت ہے جو آدم کے مقادمے میں آئے اس پر اللہ قیامت تک لانت کرتا ہے جو آل و محمد کے مقابلے میں آئے جو صرف آدم کے مقابلے میں آیا اللہ نے قیامت تک لانت کی اب پیغمبر کا فیصلہ ہے پیغمبر نے فیصلہ دیا کیونکہ لانا ان کو تھا جو بیٹے بھی سجی ہو بیٹے اس کو لانا تھا جو سچی ہے اور اپنے جیسا بھی اسے لانا تھا عید کا دشمن لانتی ہے جتما حسین کا دشمن لانتی ہے تو بہتے ہوئے اتنے بھی تو عید کا دشمن اگر اپنی جادہ دیں تو میں چولہ کہنے لگا کہ پاک پیغمبر کے گھر میں سچے تو اور بھی تھے نبی کیوں نہیں لائے میں آسان کبھر لگے میں کسی مذہب کے خلاف بات کرنے کا آتی نہیں ہوں تو میں تمام شرفہ سے یہی اپیل کروں گا کہ ہمارا ملک متحمل نہیں ہے جھدڑوں کا فساد کا اس ملک کو ہم نے بچانا ہے کوئی بھی شیعہ صحابہ اکرام کی تبھین نہیں کرتا کوئی بھی شیعہ صحابہ اکرام کی تبھین نہیں کرتا اور میں شیعوں سے یہ اپیل کروں گا کہ کوئی بھی بندہ صحابہ اکرام کی تبھین نہ کرے اور میں لسونے سے بھی اپیل کروں گا کہ کسی بدماز کو صحابی نہ کرے مہمانی مہمانی کوئی نشیہ نہیں چاہتا چاہتا اگرہ پلسج کی قسم حسور کے گھر میں ابھی زر جیسا صحابہ مہمون تھا صحابہ کی لنگلے تو دیکھو صحابہ تو کہتے ہی سے کہ بلال گھر میں بیٹھا ہے اور دلوں نے پرکو دن محقیعہ کہ بلال اعزام مہدے بلال محمد سے شکایت نہیں کی بولو صحیح میرے شاہد حضرت بلال نے پاک پیزمبر سے شکایت نہیں کی یہ پریشان ہوتے بیٹھا اس کی پریشانی محمد کی پریشانی تھی کیونکہ تھادو صحابی تبدو ہے پریشان بیٹھا ہے پریشان بیٹھا ہے انہوں نے موزن بنایا ہے میرے بنائے ہوئے کو ہٹا کے دنیا موزن نبی کو نہیں ہٹا سکتی دنیا محشن رسول سے نہیں ہٹا سکی پریشان ہے کہ چوہ کی ادان اس کی زبان توتری ہے اس کا رن کالا آج بلال انہمد حسان کا بھائی ادان دے گا سواری رات تیاری کرتے رہے مگر جن کی گھرست میں کائنات تھی یہ گھر میں اتمنان سے بیٹھے گئے یہ بار بار چار پائیوں سے اٹھتے ہیں یا رسول جلدہ نماز کا وقت تو ہوتا ہی نہیں کہا ہو کیسے جن کا وقت پہ کلٹرول ہے پہنچے ہیں سنگا کی یہ وقت کیا ہے مجھے رب العصد کی قسم دنیا یہ خوش نہ ہو کہ علی نے سورج واپس کیا علی کا نہ کر کے چھنے نہیں دیتا حضر علی نے بولا لیا ہے تو حیرت کیا ہے علی نے بولا لیا ہے علی نے بولا لیا ہے علی نے بولا لیا ہے حیرت تیرے شان سیو جلسک پہ تمہیں ہونے کا نام نہیں ہوئی تھا آئے پیغمبر کے پاس کہا جو حیرت بودر آس کی آئے مانے پاک پیغمبر یہ ہے صحابہ کی شان آئے مانے پاک پیغمبر پیاس یا رسول اللہ کرو پر بھدل بھدل کے تھک گئے ہیں سورج چڑھنے کا نام ہی لیتا کا سورج کیسے چڑھے گا ایک سالواد بڑھنے بڑھتا کا سورج کیسے چڑھے گا میں اپنے ٹیم پورا پڑھنا کسی کیوں بڑھتا نہیں 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 ٹھیک ٹھیک کہا کیا رسول اللہ شورج چہنے کا نام نہیں لیتا کہا شورج کیسے چڑھے بیار کی مرضی میں محمد کی مرضی ہے محمد کی مرضی میں خدا کی مرضی ہے پہلے جب میرے پلال آزان دیتا تھا جملہ سمجھنا پہلے جب میرے پلال آزان دیتا تھا میرے پلال کی آزان کو سن کر آسمانے پر جبری آزان دیتا تھا آگرہ میرے پلال نہیں دی ہے جبری کسا دے سکتا ہے تو میں اللہ صحابی کہتے اسے ہے کہ تو چھپ چاہے شورج کی تنابے تو کھیچے رسول کے دھر میں ابو زر جیسا سچا صحابی محدود ہے بولو تمہیں گل کرتے ہیں ابو زر سے زیادہ سچا کون ہوگا مجھے رب العزت کی قسم میرے پاک صادق رسول نے انشاءت فرمایا کہ آسمان نے کسی ایسے شخص پر آج تک سائل نہیں کیا جو ابو زر سے زیادہ سچا ہو یہ ہے مندلہ کے سیحبہ آسمان نے آج تک کسی ایسے شخص پر سائل نہیں کیا جو ابو زر سے زیادہ سچا ہو اور زمین نے کسی ایسے شخص کا برد نہیں اٹھایا کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے جو میرے ابو زر سے زیادہ سچا ہو ابو زر بھی تو محدود تھا رسول کو ضرورت تھی میدان میں جتنے زیادہ ہو جاتے رسول لے جاتے لیکن رسول لے میدان مبالا میں ابو زر کو بھی ساتھ نہیں لیا اور ابو زر سے زیادہ بلند ترجع ایمان رکھنے والے کا نام ہے سلمان فارسی سلمان فارسی کسی عام انسان کا نام نہیں پیغمبر فرمات سلمان ملہ اہل بید سلمان ہم اہل بید لجل ہے یعنی اس سے بھی بلند ترجع ایمان کا ہے حضرت سلمان فارسی کا اور یہ صحابی ایسا بڑا صحابی ہے کہ جب مدائن میں جناب سلمان فارسی کا انتقال ہوتا ہے زہزان غلام ساتھ ہے دیکھے کہتے ہیں سلمان تم تو کہتے تھے کہ علی میرا جنازہ پڑھائے گا علی مدینے میں ہے ترہی انتقال مدائن میں ہو رہا ہے دیکھے کہ فرماتے ہیں زہزان شک نہ کر توجہ رہے غلام کو حبت ہے زہزان شک نہ کر علی عام انسان کا نام دیکھے اور دیکھے ہمارے ساتھ ہے اب یہ زہزان کہتا ہے کہ جناب سلمان فارسی میرے آقا کا انتقال ہو گیا نب سے ٹھنڈی ہو گئی میں نے اوپر چابر دے دی اتنا بکتے روازے پہ پستک ہوئی اور سلمان نے کہا جلدی کر میرا آتا آگیا درازہ کھویا اگر تاریخ کے جملے میں آپ کے سامنے پیش کروں مجھے رب العزت کی قسم جو میں نے اپنی آپ کو سپڑے ہیں جناب سلمان فارسی کے پاس جب جناب امیر اللہ مغیر گھر تو سلمان اٹھ کھڑے ہوئے پہلو علی اپنے کی طالب نے کہا سلمان مہت کی طرف پڑھ جا علی تو تحریر بچاتا رہا تو جہالت کی وجہ سے انتقال کرتا ہے محصول فرمائن محصول فرمائن محصول فرمائن مولا تمہیں سلامت رکھے مولا تمہیں سلامت رکھے مولا حضرت سلیمان کے غلاموں میں شمال فرما ہے کہ موت کی طرق پلٹ جاؤ جس کا انتقال ہو چکا ہے وہ موت سے اٹھا ہے موت کی طرق پلٹ جاؤ تو صحابی کے دل سے ہے جس کا موت پر بھی اختیار ہو اگر ادازہ دیں تو میں قرآن کی آیت پیش کر دوں قرآن کہتا اللہ 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 تعالیٰ سجرت بہن چھوانے قطعت بہن عرض اور کل نمہ بہن مائتہ اگر میرے قرآن میں یہ طاقت ہے یہ پہاڑا کو چلاتا ہے میرے قرآن میں یہ طاقت ہے کہ یہ پہاڑا جب چلاتا ہے زمین کو سمجھتا ہے اور مردوں سے کلام کرواتا ہے ہاری رات ماؤنی قرآن پڑتا ہے کاری کو پاڑی چلی توجہ ہے جب چلاتا ہے پھر کیا اللہ کا دعویٰ غلط ہے ماشاء اللہ اللہ کا دعویٰ غلط نہیں سمجھنے والوں کو زیون چھوٹے ہیں قرآن پہانے کو چلاتا ہے زمین کو سمجھتا ہے مردوں سے کلام کرواتا ہے اگر دنیا کی نظریں بند نہیں ہیں جب چلاتا ہے جب بیت اللہ کی دعویٰ کس میں ہٹائی تھی بہت اللہ کی دعویٰ کس میں ہٹائی تھی اور جب عیسائیوں کے مقابلے میں پاک پیغمبر اپنی اولاد کو لے کے گئے عیسائیوں نے جملہ کیا کہا تھا خبردار ان سے مباحلہ نہ کر رہا کہاں میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جو بہار کو اگر حکم دے تو بہار بھی اتمی جگہ سے بھر جائے گا اے عیسائی علی کو مانتا ہے تو کلمہ پڑھ کے بھی انکار کرتا ہے پیغمبر نے کیوں کہا یا علی تجھے یا میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں وہ سنتے ہوئے پا وہ سلمہ دیسے یا علی تجھے یا میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے اب جو جو کہیں گے کہ میں علی کو پورا جانتا ہوں یا اس کے اللہ ہونا چاہیے یا مصطفیٰ ہونا چاہیے طلق جو حضرات کی جو اللہ نہیں اور مصطفیٰ نہیں وہ علی کو کم علی کو جاننے کے لیے کم از کم میعار یہ ہے کہ وہ نبوت کے عورتوں پہ فائز بھی ہو نگر وہ سنیتن انبیاء ہو یہ شہابہ اکرام کی بیفر مسجد نبی کی پھری پھری پہ ہمبر آیا حکم وہاں پہ ہمبر ان کو آپس میں بھائی بھائی بھرا دے پہ ہمبر کا جس یہ ہے کہ آپس میں بھائی بھائی بنو بلکہ پہ ہمبر کا فرمان اللہ کا حکم ہے کہ یہ آپس میں اخوضت کسی یہ دے مردمہ پڑھائے گے پہ ہمبر نے پڑھائے پہ ہمبر کو آپس میں بھائی 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 بنا دے پہ ہمبر مسجد میں داخل ہوئے سامنے حضرت عبو باطر پہ لگا پڑی سامنے حضرت عمر کو دیکھا پہ ہمبر نے دیکھا دونوں کی تیلت ایک جیسی ہے دونوں کا کردار ایک جیسا ہے دونوں کا اخنات ایک جیسا ہے دونوں کا تیلت ایک جیسا ہے پہ ہمبر نے اٹھایا پہ ہمبر نے مزاج بڑھ کے کردار دیکھ کے آپس میں بھائی 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 حضرت عثمان اگھ ہمی نظر آئے سامنے حضرت عیمان ابن Palestinian پہ ہمبر نے دیکھا دونوں کا کردار ایک جیسا ہے دونوں کی دیلت ایک جیسی ہے دونوں کا خمیر ایک جیسا ہے پہ ہمبر نے اٹھایا پہنگیر کیا تاراہ سکر اس کا بھائی ہے آگا پہ لہے دیکھا ابو زر کو دیکھا سلمان فارسی کو دیکھا دونوں کی صداقت ایک جیسی ہے دونوں کی طہرت ایک جیسی ہے دونوں کی عفت ہے جیسی ہے دونوں کو اٹھایا پہنگیر کیا کہا آئیسا کہ اس کا بھائی ہے آگے بنے مکزاج کو دیکھا سامنے تندر رنگر آئے پہنبر نے دیکھا محبت ہے جیسی ہے سیرت ہے جیسی ہے گردار ہے جیسا ہے بنایا بھائی بھائی بنایا تیجرے بنا کر ہے پہنبر بھائی آخر میں جا پہنچے تک دونے میں ابھی کو پریشان دیکھا کہ یعنی کیوں کہ پریشان ہے کہا یار سنینا آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا مجھے کسی کا بھائی بنایا پہنبر دیکھا فرماتے ہیں علی تو کوئی ان جیسا ہے آئیسا آئیسا قیادی تُو کوئی ان جیسا ہے آئے تُو مجھ جیسا مجھ جیسا آئے شاکتی میرے گھائی میرے تیرے بھائی توجہ ہے علی کو اپنے جیسا کہکے پیغمبر نے اپنے بھائی بڑھایا مگر آئے اٹھاؤ نظرے یہ ہے عشمت پیغمبر علی کو نبی نے اپنے جیسا کہا مگر علی نے نبی کو اپنے جیسا نہیں کہا بھائی 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 بھی دیا کیونکہ وہ نبی جیسا تھا اس لیے پیدر ہے میدان مبالا میں پہنمبر ان کو لائے گا سلمان فارسی کو نہیں لایا بسم اللہ ابو زر غفاری کو نہیں لایا باقیوں کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم جا بھی سلمان فارسی کو یہاں لڑنی لڑائی تھی اللہ کی بلا خود توحید رہی تھی یا اللہ تو اتنا بڑا قادر ہے کہ تو چاہے تو ساری دنیا کو نبی تجھے دعا کرواتے رہے جب بدعا کی نبیوں نے کہ فلاں بستی کو تباہ کر دے تو انہیں ایک سیکنٹ میں تباہ کر دے تو پہاں پانی کو اچھا لے تو بہاروں پر جرہا دے پہانے کو اچھا لے یہ آیا نہیں تباہ کر دے تو یہ اللہ کی قدرت ہے وہ اتنا بڑا قادر ہے بھروردگاہ بھروردگاہ جب لانت کرنی تھی اپنے دشمن کے علی کو بلانے کی ضرورت کیا تھی حسن کو بلانے کی ضرورت کیا تھی بھروردگاہ کو بلانے کی ضرورت کیا تھی کچھ پاہ کر دے تو بھروردگاہی آہ دہ بھروردگاہ استعمال خروردگاہ اگر ڈالنے کی ضرورت کیا ویڈالنے کی ضرورت کیا تھی آہ ایڈال آہ اگر ساڑا ملنے کی ضرورت کیا تھی آپ بخش بھروردگاہ واستد گاہ آہ ٹکر هاد سچ ہوگی مگر ابو زر با تب کہے گا جب واقعہ پہلے ہو چکا ہوگا جاگوں سہی بیرے ساتھ ابو زر کی صداقت میں اور اہل بیت کی صداقت میں فارق یہ ہے اگر یہ سلمان ابو زر آ جاتے تو دنیا کہتی انہوں بھی اتنے سچا ہے ابو زر سچا ہے لہنہ بھی اتنے ستیقہ ہے جتنے سلمان فارسی سچا ہے تو اجر ہے مگر ان کو نہیں بلایا کیونکہ یہ بات کریں گے جو واقعہ گزر چکا ہو وہ منہ ان سے ہی پیان کریں تو یہ صداقت ہے ابو زر کی یہ صداقت ہے سلمان فارسی کی لیکن اہمہ بیت کی صداقت واقعے کے بعد میں یہ کہہ دیں کہ کپڑے دردی کے پاس ہے پھر جبریل کو بھی دردی پر نہ مرتا پھر جبریل کو بھی دردی بننے پڑے گا یہ پہلے کپڑے دیئے نہیں تھے نہ جبریل پہلے دردی تھا جبریل پہلے دردی میں تھا دردی بنا ہے کائنہ بطول سے جس کی سمال فرشتوں کو دردی بننے پہ مجبور کرتے آپ سے زہرہ کہتے ہیں جو رسول فیصلہ دے رسول کے فیصلے پر شک کرنے والا مرتد ہے وہ مومن نہیں اجابت ہے میں رسول کا ایک فیصلہ آپ کے سامنے رکھو رسول آخری حج سے پڑھتے رسول آخری حج سے واپس پڑھتے اللہ نے حکم لیا کہ رسول حج بھی تیرا آخری ہے یہ فیصلہ بھی میرا آخری ہے ان سمالات حجیوں کے ریکھ لے اب نبی جو فیصلہ دے گا حکم توحیل سے دے گا جو اس فیصلے میں شک کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا اب رسول نے فیصلہ کیا دیا سمالات حجیوں کو پیغمبر نے ریکستان میں ریکھ کے عام حجی نہیں رسول کے ساتھ حج پڑھنے والے حاجی جن میں اشرا مبشرا بھی شامل ہے سمالات حجیوں کو ریکھ کے جانے میں کسی چھوٹی سی چھوٹی حدیث پر لگاؤ کہ پیغمبر نے فیصلہ کیا پیغمبر نے فیصلہ کیا کیا علی کا پیپا کر کے پیغمبر نے فیصلہ کیا کیا سوہازہ علی امیرہ جس جس کا میں محمد مولا ہوں اس اس کا یہ علی تو حجی ہے سارے جس جس کا میں محمد مولا اس اس کا یہ علی مولا اب پریشان ہونے کی بات ہی پیغمبر نے قیامت تک ختم کر دی جب اپنا کہا نا جس جس کا میں مولا ہوں یہ اتنا گھوانے بھی بھی کوئی مسئلہ تھی مرگم ایسے کہہ دیتے کہ علی بھی مولا میں بھی مولا نہیں جس جس کا میں محمد مولا اس اس کا علی مولا اب علی شب تقابل وہ کرے گا جو محمد جیسا ہے گا جبریل توجر ہے جبریل محمد کا مولا نہیں غلام ہے جب جبریل پرابری نہیں کر سکتا تو جنگ تک کے بندوں کو پرابری کا اختیار کیسے ہو دیا ہے مولا ہاں ماشا اللہ ماشا اللہ اگر ابراہیم کہ مولا کا نام محمد ہے اللہ جی رہے ہیں کوئی تو ہو جو ابراہیم سے برہے تب وہ علی کی برابری پہ آئے گی جب کہ ابراہیم برابری نہیں کرتے اللہ 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 حضرت اعلان کیا کیا نبی نے جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا اب جاگرہ میں جملہ کہنے لگاؤں اس سلالاک مجمع میں دو مولا تھے باقی سارے حلان تھے اس سے لاکھ حاجیوں کے مجمع میں صرف دے مولا تھے باقی سارے غلام تھے غلام کو غلام رہنا چاہئے مولا کے مولا رہنا چاہئے نبی علام کر کے فیصلہ دے نبی مدینے چلے گئے اور مولا زادہ کی نسل بھی چلی غلام زادہ کی نسل بھی چلی مولا زادہ کی نسل بھی چلی قیامت تک مولا زادہ کی نسل سے مولا زادہ آئیں گے قیامت تک غلام زادہ کی نسل سے غلامزادے آئیں گے یہی تو غدا ہے کہ حضرت اہلر کے بیٹے میں حضرت عمر نے ثابت کیا دیوالی کے بیٹے نے کہا جا غلامزادے گروائے تو تمہاری کہا جا غلامزادے باب کے بازائے بابا حکومت ہماری شاہی ہماری اقتدار ہمارا بوری علشین کے بیٹے نے مجھے بھرے بازار میں غلامزادہ کہا کہا بیٹا سچ کہہ رہا ہے کہا بیٹا سچ کہہ رہا ہے کہا ہاں بابا بھرے بازار میں حسن نے مجھے غلامزادہ کہا کہا بیٹا چندی کر کلم بھی اٹھا جہاں علی کا بیٹا کھڑا ہے اس سے لکھوالا کہا بابا کرنا کیا ہے کہا اگر حسن مجھے غلام لکھ دے تو یہ میری جنت کی زمانت ہے حضرت عمر تو غلام کہتے ہیں تو سرداری کی بات کرتا ہے حضرت عمر یا حضرت عمرو پڑھو ترہاں پڑھو ترہاں پڑھو ترہاں زرعنال جہنبا کسیر من الجنبا علیocks ہم جنہوں میں دھگیل دیں گے نے اللہ ان کہتصلی کیا ہے ان کے دل ہیں یہ سوچ دین ایسا جب ان کے دل ہیں لهم قمید ان کے دل ہیں سوچ دین ان کی آنکھیں ہیں ان کی آنکھیں ہیں دیکھتنی لَا شَسْمَعُونَ بِحَا ان کے تان ہیں سنتے ہیں اب جو ہم سن لیے جاگنا میں نتیجہ دینے لگا ہوں آخری بات فضائی اللہ کا توجد اور انسانوں کی کسرت کو کلت کو نہیں دیر سارے بات جہنم میں بھیجو گا کسیر ان کا یہ ہے کہ ان کے دل ہیں سوچ دین آنکھیں ہیں دیکھ دین کان ہیں شنگو دیری میرے پروردگار جس کے کان ہیں اس غریب لوگتا گائے تو سننی باندی با مزاکر لما می ہو جائے دارے تکبیر دارے رسالہ جس کے کان ہمیں سنتا ہے جس کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتا ہے جس کا دل ہے وہ سوچتا ہے مگر حدیث ہوتی تو بحث کرتے ہیں ہے آیت آیت کی مخالفت کرنے والا مرتب ہے اب اپنا اپنا ایمان بچانے کی کوشش کرو اللہ کہتا ہے ان کے دل ہیں سوچتے نہیں ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ان کے کان ہمیں سنتے ہیں معلومہ جو اللہ چھنوانا چاہتا ہے وہ نہیں سنتے جو اللہ منوانا چاہتا ہے وہ نہیں مانتے جو اللہ دکھانا چاہتا ہے وہ نہیں دیکھتے پھر اللہ نے سورہ پر اسرائیل میں ارشاد فرمایا علم السمعہ والبسرہ والفیادہ کل اللہ علیہ کا قانعہ نے مسئولہ قیامت کے دن ہم آنکھ سبھی دل سبھی کام سبھی ایک سلام کریں گے ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں سنتے نہیں ان کے دل ہیں سوچتی نہیں اور وہ قیامت کے دن سوال ایک ہے جس کا تعلق دل سے بھی ہے آنکھ سے بھی ہے کام سے بھی ہے اسی لیے تو پیامبر میں خلنے حدیر پھر علی کا باجت پکڑ کے پھلن کر کے دکھایا آنکھیں ہیں تو علی دے 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 آنکھیں ہیں تو ہم نظرِ اللہ فجحہ علیہ مبادہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اگر دل ہے خب و علیہ مبادہ علی سے محبت کرنے عبادت ہے اگر کام ہے تو پھر کھوک سنلہ من کن کنانے ہے